یہ الٹرا فلٹریشن پلانٹ ہم نے تیار کیا ہے جو سلابی پانی وہاں کھڑا ہوا ہے اس پانی کو یہ صاف کرے گا اور پینے اور استعمال کے قابل بناے گا کیسے یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ موٹر کے ذریعے چلے گا موٹر جنریٹر سے چلے گی اس سے پری فلٹریشن ہوگی اور اس کے بعد آگے یہ کاربن بلوک لگاوا ہے اس کے اندر جو بدبو ہوتی ہے پانی کی وہ ریموو ہوگی اس کے بعد یہ میمبرین ہے سلابی پانی کو ہی صاف کر کے پینے کے قابل بنائیں گے اور اس میمبرین کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ 99.99% جراسیم کو ریموو کر دیتی ہے اس کی کیا زمانت ہے کہ وہ پانی جائے بیماریاں نہیں پھلائے گا اس کے ہم باقیدہ ٹیسٹ ریپورٹ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اور یہ میمبرین کی کالیٹی ہے کہ وہ 99.99% اس طرح کے کتنے پلانٹ ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ابھی دس پلانٹ ہم نے بنانے ہیں اس کے تو یہ آپ نے خود بنایا یا بنا بنایا لیا ہے؟ نہیں خود بنایا ہم نے ہماری یہ ٹیکنیکل ٹیم ہے الخدمت کی اس نے خود دیولپ کیا اس کو فرید احمد میرا نام ہے ہم یہاں سے جب نکلے تھے تو ہمیں کنڈیاروں کے مقام پر حادثہ پیش آیا تھا جب ہماری اپنی ایمبولنس جو ہے وہ کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی چونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ سیلابی ریلے گزرنے کی ویسے ساری سڑکیں جو ہیں ہائی ویس کی ہم یہاں سے سپر ہائی ویسے گئے تھے کنڈیاروں کے مقام پر یہ حادثہ ہوا تھا اور وہ فورن ہی وہاں پہ ٹرک والوں نے فورن اس کو رسہ وسہ باندھا ہے ایمبولنس کو اور اس کو کھیچنا شروع کیا تھا لیکن اس کا پھر بھی فرنٹ کا حصہ نیچے کھائی کی طرف مڑ گیا تھا تو ہماری ڈرائیور نے اس کو ریورز گیر ڈال کی کھیچنا شروع کیا وہ نکلا ہے اچھا وہاں پہ بے شمار لاتادات گاڑی ہیں کیونکہ کیچڑ تھا ہمیں تو آپ یقین کریں اتنا اتنا کیچڑ ہے وہاں پہ ٹرکوں کے نا ٹرکوں کے ٹائر اس پہ رول ہو رہا ہے سلپ ہو رہا ہے اور لمبی کتارے دیں یعنی ہم اس کے بعد بھی سو کلومیٹر رونگ وے لے کر گئے ہیں چونکہ ایمبولنس تھی ہمارے پاس کیونکہ ہمیں سکھر پہنچنا تھا سکرنٹ سے اوہ کنڈیاروں سے سکرنٹ پہنچنا تھا اور پھر مازے سکر تو آپ یقین کریں مطلب کیچڑ اور وہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہے مطلب پانی کے ریلے ریلے گزر رہے ہیں راتوں میں سارا ٹریفک رکا ہوا ہے عبادی اعتجاجن سڑکوں پر آگے بیٹھی ہوئی ہے مال مویشی جس ٹرک پہ لوڈ ہو رہے ہیں اچھا تو متاثرین آپ کو تو آپ کو تو تنگ نہیں کرتے نہیں متاثرین ایسے تنگ نہیں کرتے لیکن اب آپ جہاں پہ جائیں گے تقسیم کار کے لیے کیونکہ اب وہ وہاں پہ بھوک کا بہت شدید عالم ہے بھوک ہے اب ان کو کیسے وہ بھوک اپنی بجائیں گے اب ایک ہم ایک گاڑی میں گئے تھے ابھی نیڈ انیلیسس کے لیے اس نیڈ انیلیسس میں ہمارے چند سامانتہ ہمارے پاس آپ نے فیلڈ میں کام کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جب یہ سلاب کا پانی اترے گا تو اپنے پیچھے بھوک اور بیماری جو ہے وہ چھوڑ جائے گا دیکھیں بھوک کا آمد بھائی آپ ایسے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھڑی فصلے ساری تباہ ہو گئیں تو یہ فوڈ کرائیسس جب ابھی ریز ہوگا تو آپ سوچیں وہ کیا تباہیاں لے کر آئے گا ابھی تو یہ ایک آرزی ہے نا کرائیسس کہ ابھی پانی کھڑا ہوا ہے تو چلو بھوک کا ایک علمی ہے چولا نہیں جلنا اب یہ جب اترے گا پانی تو فصلے تو آپ کی ساری تباہ ہو گئیں مال موشی کا چارہ تو سارا بھائے گیا آپ کا مال موشی سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کا ازالہ کیسے ہوگا یہ ایک بہت بڑا علمی ہے جو آگے جنم لے گا مغیرہ میرا نام ہے اور جب ہم سکھر گئے تھے تو سکھر میں ہم نے جو سب سے زیادہ دیکھا وہ یہ تھا کہ بچے بھوک سے بہت زیادہ بھی لگ رہے تھے ہم نے اپنی گاڑی وہاں کھڑی کی اور ایک بچے کو صرف ہم نے ایک بسکٹ دینے کہا تھا تو شاید کہ سو ڈیڑھ سو بچے ہم پر آگئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بسکٹ مل جائے اور آنسوں سے رونا جسے کہتے ہیں ہم نے بچوں کا جو دیکھا تھا وہ وہیں دیکھا تھا اور وہ پوری رات ایک دیڑھ دن ہو گیا تھا وہ بھوکے تھے اور ہمارے باہ بسکٹ بلکل ختم ہو چکے تھے اور والدین جوتے بچوں کے حتیٰ کہ وہ بھی اس نوبت پر آگئے تھے بھائے میں کھانا تو بلکل نہیں مل رہا مایوسی بہت تھی داسی بلکل ہمیں انہوں نے بولا کہ ہمیں آپ بسکٹ ہی دے تو تاکہ ہمارا پیڑ بڑھ جائے تو ہم نے بسکٹ سے ان کی پوری بہت مدد کی اس کے بعد ہم نے وہاں خیمہ بستی قائم کی تھی خیمہ بستی کے بعد وہاں کھانا فرام ہوا تھا مگر جب ہم وہاں پہنچے تھے تو ہم نے یہ حال دیکھا تھا اور بچوں کا بہت برا حال ہے بیماریاں تھی اور اسکن کی بیماری تو چل رہی تھی ہر بچہ کھجلی اور اس میں بہت انوالو تھا اس بیماری کے اندر یہ ہم نے بہت پایا یہ ان کچنز میں سے ایک کچن ہے جو ہم نے پورے سندھ میں اسٹیبلش کی ہیں یہاں پر ہم کھانا پکاتے ہیں اس کو پیک کرتے ہیں اور متاثرین میں جا کر تقسیم کرتے ہیں کراچی کا یہ کچن جو ہے یہ کراچی کی جو خیمہ بستی ہیں گھڑاپ میں اور شاہ لطیف ٹاؤن وغیرہ میں ملیر میں ان میں یہ جا کر تقسیم ہو رہا ہے اسی طریقے سے سندھ میں درجنوں کچنز اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے جہاں اسی طریقے سے کھانا پکتا ہے اور پیک ہوتا ہے اور متاثرین میں جا کر تقسیم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی کچن ہے یہاں پر چاول پکے پک رہے ہیں اور بھی چیزیں پک رہی ہیں سامنے سامان پڑا ہوا ہے اور یہاں پر سامان کو پیک کر کے اور پیکٹس میں ڈال کے تو متاثرین تک پہنچایا جا رہا ہے